راجستان میں ان دنوں کو انگریز ہویا باز پا دونوں ہی پارٹیوں میں اٹھا پٹک کا دور چل رہا ہے اور قیاس یہیں بھی لگائے جا رہے ہیں کہ لوکس و چناؤ کے نتیجوں کے بعد راجستان میں بڑا الٹ پیر ہونے والا ہے لیکن ان سب کے بیچ راجستان میں ان دنوں بجنلال سرکار میں کس طرح سے کام ہو رہا ہے اور کیا کیا کام ہو رہا ہے ان کی بانگی یا کام کرنے کی پرنالی کو کئی بار انہی کے منطری کروڑیلال مینا پیس کر سکے ہیں کروڑیلال مینا پچھلے کئی دنوں سے لگاتار میڈیا ہو یا سوشل میڈیا پر اپنے بیانوں کو لے کر وائرل ہو رہے ہیں لیکن اس بار کروڑیلال مینا نہیں بلکہ ان کا ایک پتر سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے اکثر کروڑیلال مینا بجنلال سرکار کو کسی نہ کسی مدیہ پر گھیڑتے نظر آتے ہیں اسی کے چلتے ان کا سوشل میڈیا پر ایک پتر جم کر وائرل ہو رہا ہے جس میں کروڑیلال مینا نے راجستان سرکار کو نکارہ اور بیبست ثابت کر دیا ہے منطری کروڑیلال مینا نے دس کلومیٹر سڑک بنوانے کے لیے دلی پتر لکھا ہے کروڑیلال مینا نے سوائی مادوپور کے ہمیر سرکل سے گنیز دام سرکل تک فور لیند سڑک کی مانگ کی ہے اور اس کے لیے پتر پردیش کی سرکار کو نہیں بلکی منطری مینا نے کیندری سڑک منطری نتن گڑگری کو پتر لکھر آگرک کیا ہے اور کہا ہے کہ سوائی مادوپور جو کی راجستان کا ایک پرمک پریٹن اسطل ہے جہاں پر رن تھمپور راشتے ادیان آکرشن کا پرمک کے اندر ہے اور ساتھ ہی تری نیتر گنیز مندر بھی موجود ہے جو کی مہترپون دھارمک اسطل ہے یہی نہیں اس سے پہلے بھی کروڑیلال مینا نے ایک کل پٹا پرکنگ معاملے میں پی اے موڈی کو پتر لکھا تھا اس سے پہلے کروڑیلال مینا نے جل جیون میسن ای آر سی پی میں گھوٹھا لے دھاندلی کو لے کر سیم بجلال سرما کو پتر لکھا تھا لگاتار کروڑیلال مینا سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہے ہیں کیونکہ لکیاز یہیں بھی لگایا جا رہے ہیں کہ منطری منڈل میں پد ملنے کے بعد کہیں نہ کہیں وہ ناراض نظر آ رہے ہیں ایسی اور خبریں لگاتار دیکھنے کے لیے آپ بنے رہے ہیں دنگری نیوز کے ساتھ میں آپ کے ساتھ دیپیندر کماؤں